ہوں گے اور اس وقت تو میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے ہس ہس کے بولے نہیں میں نہیں کر سکتا شادی میں تو خالی 16 years old تو کیسے ہو سکتا کہہ رہے نہیں میرا شک ہے شادی ہو جائیں گے اسے اور پھر اگلے سال میں شادی ہو گیا آپ اپنے امی کے ساتھ اببو کے ساتھ آپ کے بھائی بھی ہیں ہاں جی میرے ایک بھائی چھوٹا ہاں ایک چھوٹی بہندی ہے ان کے ساتھ آپ ملتی جلتی ہیں حسن صلوح کرتی ہیں بلکل میرا بھائی تو میرا گھر میں at least ہر مہینہ دو تین دفعاتی ہیں وہ ابھی بھی کرسٹین ہے ہاں جی ابھی کرسٹین تو آپ ان سے کبھی حسن صلوح نہیں چھوڑیے گا کوشش کیا نہیں حسن صلوح کا مطلب ہوتا ہے ان سے ملنا جلنا کبھی مت چھوڑیے گا ان سے پیار رکھے گا ان سے محبت رکھے گا کیونکہ ہمارا ریلیجن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماباپ چاہے غیر مسلمی کیوں نہ ہوں لیکن ان سے محبت اور عدب کا رشتہ بڑھا رکھا ہے اچھا تو ممی کی خوشی کا کیا عالم تھا جب انہوں نے اپنے اتنے سارے ماشاءاللہ تو دیکھتی ہیں دو تین نواسیں ہیں ایک نواسی ہے تو کوئی ہوتی ہیں بہت خوش ہے نواسا نواسی سمجھتی ہیں جی جی بیٹھا بیٹھا ہے یعنی آپ کی بیٹھا بیٹھا ہے ہاں جی بلکل یعنی گرینڈ ڈاٹر اور بلکل اور گرینڈ سن اچھا اور ساس کیسی تھی آپ کی ساس کیسی ملیا میری ساس تو ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی اس کے بیفات ہو گئی پاکستانی بہویں یعنی بہت سکتے ہیں دوارہ بولیئے آپ کیا کہتے ہیں میں سچ بتا رہی ہوں نہیں آپ تو کہہ رہی ہیں میں تو پاکستانی بہووں کو سنانا چاہ رہا ہوں جس طرح پروگرام دیکھ رہی ہوں گی ناظرین اکرام یہ ایک امریکن بارن وومن کے خیالات ہیں جن کے بارے میں عمومی طور پر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کے ہاں کوئی تہذیب ہے نہ ان کے ہاں کوئی خاندانی نظام ہے یہ نہ ساس کو جانے نہ نند کو جانے ماباب اپنے یہ لوگ اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں پہلے یہ لوگ ساتھ رہتے ہیں اس کے بادشادی کرتے ہیں یہ سارے خیالات آپ کے اس سوسائیٹی کے بارے میں ہیں وہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ ایک امریکن بارن لڑکی کہہ رہی ہے کہ میری ساس مجھے ان سے بڑا پیار ہے میری ساس نے مجھے بہت میرے ساتھ محبت کی ہے مجھے پیار دیا ہے تو کاش کہ بہویں سیکھ لیں کچھ ہماری لیزہ سے ہی تو دوبارہ لیزہ کی طرف چلتے ہیں تو جی لیزہ کیا پھر ساس کے بارے میں بتا رہی تھی ہے ساس میری اس نے مجھے پہلے بولا تھا آپ میرا بہو نہیں ہیں آپ میری بیٹی ہے تو اس سے اندازہ ہو گئی کہ اس کے دل بہت پڑی تھی اور سوسر بھی بہت بہت بڑا دل اس کا تھا سوسر ہاں جی اچھا جی ٹھیک ہے تو اب ساس نہیں ہے نہیں اب بہت مس کر رہا ہے چوٹو آ گیا ہمارا چار مہینہ کا بیٹا اس نے دیکھا نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے انشاءاللہ اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انشاءاللہ بلکہ ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے باغ منائے انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ بچوں نے کیسے ایکسپٹ کیا پورے اس بہرے بچے تو آپ کے پیدا ہوئے مسلمان بچے ہیں ہاں جی لیکن معاشرے میں تو نکلتے ہوں گے نا دوست حباب ہوں گے رشتہ دار ہوں گے تو انہوں نے اس سب چیز کو ایکسپٹ کیسے کیا مطلب کبھی کوئی ناراض سنہیں ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارا کلچر ہمارا ایک ترہن سہن کا طریقہ ایکشلی الٹا ہے وہ کہتا ہمارا ہمارا گھر میں انف مطلب اسلامی نہیں ہے اور دکھا دو ہم کو اللہ کشکر جی اچھا جی تو مجھے دیکھتی ہیں ٹی وی بے آپ بلکل میرا سب وہ جو بڑا بیٹا ہے وہ آپ کے پروگرام دیکھتا ہے چوٹا والا بھی دیکھتا ہے شاک سے دیکھتا ہے اور کافی انٹریسٹڈ ہے آگے سیکھنا ہے رمضان کیسے گزارتے ہیں ماشاءاللہ ہم فیملی کے ساتھ بزارتے ہیں اور ماشاءاللہ میرا بیٹیں پورا روزہ رکھتے ہیں بیٹی نے کچھ پانچ رکھا اس سال میں ماشاءاللہ اور ہم بلکل ساتھ ساتھ کھلتا ہے اور بہت اچھا مزہ آتا ہے اچھا آپ بہت اچھی شیف بھی ہیں تینکی اور بڑے سپردرس کھانے آپ بناتی ہیں جس کا تجربہ مجھے ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو یہ سب تعلیم آپ نے کب حاصل کیا اور کس زمانے میں حاصل کیا بچپن میں فیملی کے بزنس میں کام کرتا تھا اور کھکنگ کے بہت شاک تھا اور جب پاکستان پہلا دفعہ چھلا گیا وہ کھانا بھی کھایا پہلا دفعہ اس کے سپائسز وہ جو ٹیکنیکس ہے مجھے بہت انٹریسٹڈ ہو گئی تو جب واپس آ گئی میں نے ایک پروگرام دون لیا سان فرنسسکو کلینری اکاڈمی اور میرا گریجویشن ہو گیا نائنٹین نائنڈی تری دو سال کے پروگرام پھر اس کے بعد فیملی کے بزنس میں اٹالین ریسٹرانٹ وہاں میں نے کام کیا سات سال ان کے ساتھ اس کے بعد پھر میرا کیٹرنگ بزنس میں نے کھول دیا اور پھر اس کے بعد میرچی کافے کھولا پاکستان کی جو ڈشز ہے میرچی کیوں میرچی پس ایک اچھا پیارا سا ساؤنڈ ہے میرچی اچھا چلیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو چلیں آپ کا ایک ایک پروفیشنل جو آپ کا سارا ایک وقت گزرا ہے جی اس پر ہم نے تھوڑی سی بات کر لی اسلام کو کیسا پایا آپ نے پہلے تو آپ ظاہرے جب کرسچن تھی اور ایک مسیحی تھی تو خدا کی وحدانیت کا یا خدا کے ایک ہونے کا تصور نہیں تھا ٹرینیٹی بھی تھا اور بہت ساری چیزیں جو کنفیوز کر دیتی ہیں بلکل بٹناو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے یہ کرسچینٹی کیا تھی کیونکہ یہ ہماری بحث ہونے بھی نہیں چاہیے آپ نے اسلام ہو کیسا پہا ہے شروع سے اتنا سمپل اور پیارا لگا مجھ کو کیا پیارا لگا کیا پیاری بات تھی اللہ بس اللہ ایک بس نام اللہ مجھے بڑے اٹریکٹ کیا اللہ جی پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریسرچ کیا ابھیسلی بلائنڈلی میں نے مسلمان نہیں بنا تھا پھر آپ کے دل سے نہیں ہو سکتے تو میں نے کتابیں بھی پڑھ لیا میں نے جا کر قرآن بھی خرید لیا انگلیش میں وہ بھی تھوڑا سا پورا اس وقت نہیں پڑھا تھا لیکن دیکھ رہا تھا اور خرشید سے questions پوچھ رہا تھا اور ویسی اقتم دل میں کچھ چیز آگئی یہ صحیح ہے یہ صحیح راستہ ہے بہت سمپل راستہ ہے یعنی اللہ نے ہدایت دی دکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دی دکہ یہ تو پڑھا ہوگا جی دکہ اچھا تو ٹھیک ہے آپ نے قرآن شریف آپ لے کر رہی قرآن کو آپ پڑھتی رہی قرآن نے آپ پر اثر کیا اللہ کی تلاش پائے تکمیل تک پہنچے آپ نے اللہ کو پا لیا اب جب آپ آپ مسلمانوں کو دیکھتی ہیں ہاں جی اپنے ایرد کے ایرد تو آپ کو دکھ بھی ہوتا ہو کا تکلیف بھی ہوتا ہو شروع میں تھی میں جی کیوں بولوں کیا سب مجھے ڈاوٹ کرتا تھا سب پھوچھتا تھا آپ مسلمان ہے آپ کو کلمہ آتی ہے آپ کو نماز آتی ہے تو میں کہتا جی میں کوشش کر رہی ہوں وہ تو پہلا سال کے اندر کلمہ تو آتی تھی لیکن نماز نہیں تھی اور میں کیا کرتا تھا جان نماز کی اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اکھیلی اپنا کمرے میں اور میں پریکٹس کرتا تھا جی میں نے سوچا اگر کوئی پوچھیں آپ کو نماز آتی ہے لیکن جو پریکٹس کرتے ہیں وہ بھی صحیح طرح پریکٹس نہیں کرتا نہیں بس ایک even motions نیچرل ہے بات شروع میں ڈیفرنٹ لگتا تھا اور پھر میرا جو ہزبن کے بہن اس نے مجھے سکھایا پورا لفظ نماز کا کچھ پڑھ کر سنائے سورہ فاتح آتی ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے میں آپ کی ساتھ ساتھ آتی ہے نہیں مجھے آتی ہے بات میں جھوٹ کیوں بولو کسی لفظ میں مجھے خالی اگر آپ بولنے شروع پھر مجھے بول سکتے ہیں الحمدللہ رابعالالامین الرحمن الرحیم مولکی اومدین ایہکا نابدو ویہکا نستئین اہدن سراتو مستقیم سرات اللزینہ انمتا اللہ اہیم خیال مکدو اللہ اہیم ولتوالین آمین ماشاءاللہ 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 ساری مجھے ہمارے یہاں بہت سارے لیزہ ایسے بھی مسلمان ہیں اور مجھے تو گیارہ بارہ برس ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے ہم سے تو یہاں تک کہا جاتا ہے جی ہم انگریزی میں پڑھ لیں گے نا ہم آس اربی نہیں پڑھیں گے ہم انگریزی میں دیکھ لیں گے کیا ہوگا لیکن آپ تو انگریزی دان ہیں یعنی انگریزی تو آپ کے کہنا چاہیے دھر کی لونڈی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اربی میں چیزوں کو سیکھ رہی ہیں اور اس کو پڑھ رہی ہیں کلمہ بھی پڑھ کر سنا دیں تو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بچے جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری ممی کام بھی کر رہی ہیں نماز بھی پڑھ رہی ہیں اببو کو بھی ٹائم دے رہی ہیں اور چینج ہوگے پھر نانیال بھی دیکھتے ہوں گے نانی کو بھی نہاریں ملتے تو ہوں گے تو آپ پر فخر کرتے ہیں براوڈ براوڈ ہے براوڈ ہے بٹ آئی تینک کیا کہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ان میں کچھ اور دیکھا نہیں تو بس کچھ کیا بتا سکتا وہ ان کو بس ایک بٹ آپ سے محبت کرتے ہیں بہت بڑا محبت بٹ میں ماں ہوں ان کی تو ان کو کیا پتہ ماں نے کیا کیا پیچھے سے مطلب ماں پہلے اس نے کبھی کرشتن دیکھا نہیں اچھا جب آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارے میں جاننے کی کوشش کی تو پھر آپ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جانا ہوگا ہاں جی کیسا پایا آپ نے اپنے آقا کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات کو ان کی تیچنگز کو کیا پایا آپ نے کیا پڑھا آپ نے میں نے کافی پڑھا ہے اور جو میں اپنے بچوں بھی سمجھاتے رہتے ہیں اس کی جو ایکشنز تھی جو سب کچھ اس دنیا میں اس نے دکھایا آپ کو بھی ایسے کرنا ہے شاہد یعنی آپ کہتے ہوں گی کہ ایتھکس کے معاملے میں اخلاق کے معاملے میں مینرز اچھے ہونے چاہیے وہ بہت اخلاق سے سب سے پیش آتے تھے محبت سے بات کرتے پیشنس سمجھاتے سبر تھا اور کیا کیا مجھے بھی کچھ سکھ رہا ہے کچھ بتائیں بہت لامبا question بہت لامبا سکھ رہا ہے اور کیسے جیسے پیشنس بھی ان میں تھا اخلاق بھی تھا اور کیا تھا میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کچھ مجھے جو بہت اچھا لگا یہ تھی اس کی شروع سے پیشنس بہت اسلام میں سب سے فیالے پیشنس ہونی ٹھائی اس کے بعد طولرنس پیشنس لوگ کی جو رسپیکٹ اگر کسی نے اس کے ساتھ برا بھی کیا پھر بھی اس نے کچھ آگے نے بولنا تھا عورت کی رسپیکٹ بہت تھی ماشاءاللہ بلکل اور بچیاں پہلے زندہ دفن ہوتی تھی بلکل بلکل چلو بھائی کافی بینے چلو تو کچھ کہتی رہی ہے کہ لیزا تم کیوں ہوگئے مسلمان نہیں یوزیلی زیادہ تک یہ نہیں بولتے کبھی پوچھتا ہے آپ کے سٹوریس اور آب بری انٹریسٹنگ ہیں تو ان میں سمجھاتے ہیں لیزا سمینہ احمد سے ابھی ہماری گفت بجاری ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھی رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی